جی تینکیو ویری مچ ہمارے محمود بھائی آپ نے بڑا اچھا سیشن لیا اور آگے یہی سے ہم پیشن دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ وہ مائنر لائف کیونکہ مائنر لائف میں باز کا پچاس لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے پچیس کی بھی کہتے ہیں وہ آپ نے اچھا اکسٹرین کیا کہ باز کا آپ کی جو زون کی لیمٹ ہے وہ وہ ٹونٹی ہے اس کے بعد اوپر جو جائے گا اس کی بیسز کیا ہو سکتی ہیں جس میں بڑی پالیسی بھی ہو سکتی ہے جی تینکیو ویری مچ کانٹینیو اچھا تو اس میں جو تارک صاحب میں بتا رہا تھا وہ اسی طرح تھا کہ ایک تو بیلنس انشورنس بڑی پالیسی بھی ہوں گی اگر بیس لاکھ سے ہم اوپر بھی جائیں گے تو ڈیفینیٹیو بیلنس انشورنس اینڈ ڈبل انشورنس آف دیپر پوزر یہ دو چیزیں باج کرنی بہت ضرورت ہے یہ دو چیزیں بیسیک ہیں اس کی اور اگر اس میں بھی کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے جو بیس لاکھ سے بڑی پالیسی آ رہی ہے وہ زون میں جب سب میٹ ہوئے گی فنینشل ایویڈنس اس کے جو پرپوزر ہے اسی کیوں گے اور وہ اس کو جسٹیفائی کاری ملین کی پالیسی بھی دی جا سکتی ہے اس کو ٹین ملین کی بھی دی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن دو چیزیں ایک تو ڈبل سامنشورن آف دی پرپوزر اور سیکل آپ کہلیں کہ بیلنس انشورنس یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ بہت اہمی ہے یہ دیفنیٹلی چاہیے تو اس میں اب فردر یہ چیزیں تھیں اس میں کپلیشن وہی ہے پرپوزر کے اس کے بھی سیپلیمنٹی پرپوزر فارم ہے پراپر فیل ہونا چاہیے باپ کی پالیسی نمبر سیپلی پوائنٹ ہے جسے ہم زیرو تری فارم کہتے ہیں اور جو فادر ہے جو پرپوزر ہے چاہے وہ مدر ہو اس کے حوالے سے بھی جو اس کی پالیسیز ہیں وہ دیفنیٹلی اس میں منشن ہونی چاہیے تو یہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں فارم کی کمپلیشن کو ایک اچھے طریقے سے اچھے معاملات سے کر کے اور ہم کوئی اس ڈلے کو جو ایسے ہی ریکوائرمنٹ میں چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹ میں چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹ دیں تو یہی فائلوں میں یہی ریکوائرمنٹس بار بار ریکیٹ ہوئی ہیں کہیں پہ یہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہیں جن کو اگر ہمارا فیلڈ ورکر پراپرلی ان کو کور کر لے تو کم از کم وہ کانفیڈنس کے ساتھ اس کو یہ چیزوں کا پتہ ہو وہ مارکیڈ میں کسی کے سامنے بیٹھا ہو اپنی طرف سے وہ پالیسی بڑی اچھی ہے ان سام اٹریکٹنگ طریقے سے اس سے یہ ادھا کہ جاتے ہی میری پالیسی جو ہے وہ پروول میں چلی جانی ہے وہ کر کے فنش کر کے کلائنٹ کے ساتھ پرومیس کر کے کہ دو دن میں آپ کو پالیسی نمبر دے دیں گے اور ہم کوئی چار دن میں آپ کو پالیسی پانڈ دے دیں گے الحمدللہ سینٹرل زوم بزنس میں ہم چوبیس گھنٹے کے بعد کہلیں یا تالیس گھنٹے کے بعد کہلیں میکسیمم پالیسی پانڈ دیگر کردیں جو آج ہم نے پالیسی نمبر ایشو کیے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو آج ہم نے پالیسی نمبر ایشو کیے ہیں کل ہم اس کی پالیسی باؤنڈ ریپیر کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ویری نیکس ڈے یا سیم گے نیکس ڈے جب بھی اس کے ہمارے ہوگا ہم اس کو ڈلیور بھی کریں تو اس طرح معاملہ ہے باقی آپ بتائیے جس پوائنٹ میں کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا سا اگر اور اس کو بریف کر دوں ہاں پڑا سا سب دوستوں کو ایک چیز سمجھنی ہوگی وہ ہے ریٹنشن لیمٹ ریٹنشن لیمٹ ہے ہماری فائی ملین اور باقی ہم ڈی انشورر ہے ہمارا سویزری تو ہم ہمارے پاس فائی ملین تک میٹر ہے فائی ملین تک ہم خود مینج کرتے ہیں سارے معاملات کو اس کے اوپر ہم کلیمز جو ہیں وہ اپنے سویزری کو ہمارا ری انشورر ہے تو اس لیے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے فائی ملین تک اگر ہم کام کرتے ہیں کوئی پالیسیز کرتے ہیں فائی ملین کی لیمٹ تک تو ہم اس کو اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اگر ہم فائی ملین سے اوپر چلے جاتے ہیں بڑے کیسز میں ان کی پرپریشن میں فرق ہوگا بسیکلی وہ کیسے میں تھوڑا سا ایک مثال سے ایک پالیسی ہے دس سال چلی ہے وہ ہے بیس لاکھ کی سپیوز ٹو میلین کی پالیسی اب دس سال وہ چل چکی ہے بیس لاکھ کی ٹو میلین کی پالیسی دس سال چل گئی ہے اب ایک پالیسی آگئی ہے چالیس لاکھ کی اچھا نہیں آپ تیس لاکھ کی کہہ دیں چالیس کی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ پچاس سے اوپر جائے گی آپ نے فائی ملین کو فاکس کرنا ہے تو اگر تو آپ دونوں کو ایڈ کر کے دونوں پالیسیز کے سم اشورڈ کو ایڈ کر کے سم اٹریس کو ایڈ کر کے اگر آپ پچاس کے نیچے رہتے ہیں تو وہ جو تین سال پرانی پالیسی ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گی وہ اس میں سے ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے اس کو میں فردر واضح کر دیتا ہوں لیبریٹ تھوڑا سا کر دیتا ہوں اس میں کہ فرض کیا ایک تالیس سال لے جائے گی ٹھیک ہے وہ لے رہا ہے ابھی اٹھارہ سال اٹھارہ لاکھ کی پالیسی لے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی پہلے بھی دس لاکھ کی پالیسی ہے وہ چار پانچ سال چل چکی ہے تو یہ نور میڈیکل میں فال کرے گی کیونکہ ہم اٹھارہ لاکھ کو اور دس لاکھ کو ملائیں گے تو وہ تقریبا ٹھائیس لاکھ بنی رہے ہیں کیونکہ پچاس لاکھ سے کام ہے اگر ایک پالیسی پنتالیس لاکھ کی ہم کلائنٹ نے پہلے لی ہے اور وہ آج ٹھارہ سال چل چکی ہے انیس سال اس کے پریمیمز آ چکی ہے اس نے رن کیا پالیسی نے پندرہ سوڑہ 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 ٹھارہ انیس سال رن کر دیا فور پوائنٹ فائی ملین کی ہے اب وہ کلائنٹ آتا ہے کہتا ہے مجھے صرف سکس لیکٹ پالیسی دے گئے آپ فائی ملین سے نکل گئے ہیں وہ جو ستارہ اٹھارہ پندرہ بیس جتنی بھی لگا لے آپ مچھوڑ ابھی نہیں ہوئی پالیسی آپ بھی تو وہ بھی اس میں فال کر جائے گی جتنی بھی میڈیکل ریکوائرمنٹ بنے گی وہ اس کے حساب سے ٹوٹل سمیٹ رسک پہ بنے گی تو جب سویزری جب ہم ریٹینشن لیمٹ سے اوپر جائیں گے تو ہم ساری پریویس پالیسیز وہ چاہے پندرہ سال چلی ہوں چاہے دس سال چلی ہوں ان کو ہم ان کا سمیٹ رسک ایڈ کر کے تو اس میں اس کو ہم دیکھیں گے اس کے مطابق ریکوائرمنٹ میڈیکل کی لے گئے دوسرا میں تھوڑا سیکھ بڑے ایک اور اس سے بڑے کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ای ٹی ٹی ہماری ہماری ریٹینشن لیمٹ پائی ملین پیزری نے اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیٹ لائف میں اس ادارے میں جس طریقے سے جس لیول پہ انٹرائٹنگ ہو رہی ہے 30 ملین تک پلاؤ گیا ہوا ہے جو ہماری سیجور 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 آفیس میں 30 ملین تک کی پولیسیز کو پاکستان میں ہی ہم انٹرٹین کرتے ہیں سری 30 ملین ہاں جی تین کروڑ very good تین کروڑ کی انہوں نے پرمیشن کی گرانٹ کی ہے ہمارے پرنسپل آفیس ہمارا سی یو سی کو کہ وہ ہم پاکستان میں ہی تین کروڑ تک کی پولیسی کو انٹرٹین کر لیتے ہیں اچھا اس میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے اگر ہم تین کروڑ سے اوپر جاتے ہیں تو سم ٹائمز جو کامور مسٹیک ہے وہ ای ٹی ٹی کی ہے کیونکہ سویزری میں جو ہم اکسرسائز ای سی جی کے طرح اپنا ایک پرفس حل کر لیتے ہیں وہ سویزری میں اس کی کنجیشنیشن جو سویزری لائف انشورنس ہے ہمارا جو لائف انشورر ہے وہ ڈیفینیٹلی ای ٹی ٹی کو کنسیڈر کرتا ہے اور اکسرسائز ای سی جی کو کنسیڈر نہیں کرتا تو خود ہی اچھا جب کوئی ایک پالیسی بھی ہے بس کیا دو کروڑ کی پہلے پالیسی ہے تو بندہ ایک کروڑ سبارہ لے رہا ہے اس پہ اپ فائدیشن ہے وہ تارک سام ٹی فینیٹلی ان کو کیلکولیٹ کر کے سامٹریس کو دیکھنا پڑے گا اگر اگر تین کروڑ سے اوپر کل رہی ہے تو سمجھے کیس سویزری جائے گا اور انشورر ہے وہ ای ٹی ٹی پہ اس کو انٹریٹ کرے گا وہ اکسرسائز ایسی جی پہ نہیں کرے اوکے زبردست ٹھیک ہے اس حوالے سے یہ چیز دیکھنی بھی ضروری ہے کہ ایک بار کلائنٹ نے ٹائم دے دیا تین کروڑ سے اوپر کی پالیسی ہے ای ٹی ٹی ہم قرآن ہی رہے جیون ساتھی میں ہم نے دو کروڑ پچیس لاکی پالیسی کر لی ہے جیون ساتھی میں ہم کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ای ٹی ٹی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ دو کروڑ پچیس لاکی ہے تین کروڑ سے کام ہے جیون ساتھی میں دو کروڑ دس لاکی دو کروڑ پانچ لاکی پالیسی کا سامٹریس بھی اوپر نکل جائے گا تین کروڑ سے تو وہ کیس بنے گا سویزری کا تو جب سویزری کا کیس بنے گا وہاں ای ٹی 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 یہ اگر کلائنٹ آویلیبل ہے اس کو کنونس کیا ہوا ہے تو آپشن ہے بعد میں پھر کلائنٹ جو ہے وہ ایک ایک دو دو چار چار مہینے یہاں پہ کیس پنٹنسی میں جاتے ہیں تو یہ مین وجوہات ہیں کچھ جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی تھی کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم وہ اس لی کیسز گلے میں چلے جاتے ہیں ہمارے تو اگر ہم ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کو کامن چیزوں کو یہ ریکوائرمنٹس ہوئی ہیں جو اسی پچاسی پرسنٹ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ساری یہی ریکوائرمنٹس ہیں باقی جو انڈرائٹر نے ریکوائرمنٹ لگوانی ہے وہ اس کو تو موقع نہیں ملتا اپنی ریکوائرمنٹ لگانے کا میرا خیال یہ ہے کہ وہ ری چیک کرنا میڈیکل کو اس کی ریکوائرمنٹس مجھ سے مانگنی کوئی تو وہ اتنے کیسز ویسے ہی ریکوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ جو اس نے ری میڈیکل ڈاکٹر چیک کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیے تھوڑا ایشو ہوتا ہے سمٹائم انہیں کرنا پڑتا ہے انہوں نے فیلڈ ورکر کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے ان کی کریڈیبلیٹی کو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ کچھ سمٹائمز کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن موسٹی ریکوائرمنٹس ہماری اپنے پروپوزل فارم سے ہی نکلی ہوتی ہیں تو اگر ہم اس کی کمپلیشن پراپر کر لیں اس کی سممیشن پراپر کر لیں پراپر دیکھے سے یہ چند چیزیں جو میرے نظر سے گزری میں نے آپ کو سیور ڈسکس کی ہیں کہ ان کو کام از کام ضرور دیکھنا چاہیے ان کے مطابق چلنا چاہیے زبردست بز زبردست مانشل ایکسپینیشن ہوئی ہے اب میں چاہوں گا کہ ایک اور قویشن تھا کہ تھری پیج اور رپورٹ آج کل چار رہی ہے کچھ ایریاں میں جن میں قویشن کیے تھے کہ ان کی جو ڈیور رکویرمنٹ ہے کہتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو نا وہ سم ٹیم ایکسٹ آرنر ہی ہمیں رکویرمنٹ دینی پڑتی ہے کہ وہ فارد اگر سیل میجر سیند کر سکتا ہے تو وہ سیل میجر ہی سیند کرے اس کو ایریا میں جی کی ضرورت نہ پڑے جو لیمٹ ہے ان کی یا جہاں پہ ایریا میں جی کر رہا ہے تو اس کو آگے نہ پڑے تو سم ٹیم وہ کہتے ہیں رکویر کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے سیکٹریر بھی سیند کر رہے میں تھوڑا سا اس میں بریف کر دوں کہ ایکچولی جو بات ہے نا وہ ہے پروسیسنگ آف پرپوزلز اوکے اور ڈسپوزل ڈسپوزل آف پرپوزلز یہ ایکچولی یا ڈسپوزل آف بیزنس آپ کہہ لیں اصل یہ بات ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے گائیڈ لائن مجود ہے دوستوں کو بتائیں آپ نے یہ گائیڈ لائن سٹیڈی کریں کبھی گائیڈ لائن کو تھوڑا بہت پڑھتے رہیں کوئی کنفیجن ہو تو ڈسکس کر لیں سینئر سے ڈسکس کر لیں تو گائیڈ لائن میں بہت سی چیزیں مجھے رہے ہیں وہاں لکھا ہوا دس لاکھ تک کا ایک سلیپ بنا ہوا پھر دس سے پچیس لاکھ کا بنا ہوا جس میں اسم ایم ہے پھر پچیس سے پچاس کا بنا ہوا جس میں ایم سیکٹر ہیڈ ہے پھر پچاس سے سیونٹی فائیڈ کا سلیپ بنا ہوا جس میں سیکٹر ہیڈ انڈیپینڈٹ ہے پھر اس سے اوپر ایک کروڑ تک کا بنا ہوا جس میں سیکٹر ہیڈ زونال ہیڈ ہے پھر اس کے بعد ایک کروڑ سے اوپر بنا ہوا ہے جس میں سوزری کویسٹنل آ جائے گا پھر اس میں زونال ہیڈ انڈیپینڈٹ رپورٹ آ جائے گی تو یہ چیزیں تو اس کے مطابق ہیں اب باز کا تو ہوتا یہ ہے کیا بیس بائیس لاکھ کی پولیسی ہے تیس لاکھ کی پولیسی ہے اب کچھ کیس اس طرح کا ہے کہ فنینشل ہی جسٹیفائی نہیں کرنا تو اب انڈرائٹر کی جو رگوائرمنٹ ہوگی وہ اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے فنینشل ہیڈ طور پر اب صاحب ظاہر ہے کہ سیکٹر ایڈ کی رپورٹ تو پچیس لاکھ میں ڈیو نہیں ہے تو اب یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سلوشن ہے کہ اب انڈرائٹر اپنے حساب سے دیکھے گا ہر فیلڈ ورکر کی جو ہے اس کی جو ویلیو اس کی جو ورک ہے وہ سیپرٹ ہے اس کی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ بھی سیپرٹ ہے دیفینیٹلی انڈرائٹر کے والے سے تو وہ اگر یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں کوڈی نیشن کے ساتھ ہوتی ہے کہ سیکٹر ایڈ جب خود کہتے ہیں یا ایریا مینجر کہتے ہیں میں نے خود بزر کیا ہے کلائنٹ کو اور میں خود اس کو اس طرح میں نے سارے معاملات دیکھے ہیں تو سمٹائمز ایسی ہوتا ہے کہ پھر انڈرائٹر تھوڑا سا جو فننشلی اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ پریفرمیلی تو وہی ہے انڈرائٹنگ میں کہ آپ فننشلی ڈاکومنٹس لیں لیکن اس میں جو پھر آپشن بنتا ہے وہ ڈسپوزل آف بزنس کے لیے وہ اگر سیکٹر ہیٹ یا ایریا مینجرز کہتے ہیں کہ ہم اس پہ مطمئن ہیں ہنڈر پرسنٹ تو ہم اپنی رپورٹ اس پہ دیتے ہیں اور آپ اس پہ ٹرسٹ کریں اس کو اکنالج کریں وہ اس طریقے سے کر کے اکنالج بھی کر لیا جاتا ہے میرے خیال میں اس میں گوئے ایسا چاہے تینکیو ویری مچ اچھا ایک اور سوالت ہے کہ کیونکہ سب کے پرچن میرے پاس آئے ہوئے تھے تو اس لیے میں اوپن نہیں کارا سب کو بلا رہا تو تکافل کی بھی انڈرائٹنگ اب شروع ہو چکی ہے اپیزون میں تکافل بزنس کی شروع ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کچھ بتانا چاہے گے ہاں تکافل کا جہاں تک ہے تو وہ تھوڑا سا فرق ہے ای آر پی زون ہمارا سینٹرل زون ای آر پی ہے اور گراچی میں دو زون ای آر پی ہیں باقی مینول زون ہے ابھی لیکن وہ چاہے مینول ہے چاہے ہمارا تھوڑا سا پرسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن بیسیکلی اس میں تارک صاحب چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی انڈرائٹنگ نہیں ہوتی ہے اس کی صرف پرپوزل فارم کی کمپلیشن اوکے اینڈ ڈیپوزٹ سمیشن اور پریمیوم یہ دو چیزیں زون کرے گا ان کا سپرٹ وہاں پہ انڈرائٹنگ ہو پرنسپل آفیس سے یہاں پہ اس کافل ڈویینٹ سے جانے وہاں سے یہ انڈرائٹنگ کریں گے یہ پرپوزل تینکیو اچھا لاشٹ میراج قیشن آج کا کیونکہ پھر کبھی کسی بھی ہم کر سکتے ہیں قیشن یہ ہے کہ اپ ڈیٹس کوئی آتی ہیں انڈرائٹنگ میں تو وہ اس کیا طریقے کہا رہا ہے کس طریقے سے ہمارے تمام فیلڈ کو پتا چلے گا کہ یہ نئی رکائرمنٹ آگئی ہے اس کے لیے یا تو اچھا لی کو آپ سر پجوا دیا کریں یا پھر کوئی ایسا زونر کے تھوڑ گروپوں میں جلا جائے سم ٹیم رکائرمنٹ آ جاتی ہے لیکن اس کی پاس کا علم نہیں ہوتا تو اس کے لیے کوئی اچھا کسی سابان جائے دو ہاں یہ ایک اچھی سیجیشن ہے آپ کی تارک صاحب بسیکلی انڈرائٹنگ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ دیفینیٹلی زونر ہیٹس کے پاس دیفینیٹلی آتی ہے اگر کوئی بھی سپلر ہے اگر کوئی بھی ایسی ایمینڈمنٹ ہے جیسے یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو لیٹسٹ ایمینڈمنٹ کی ہے کہ پہلے ہم وہ ہے تو شروع سے لیکن ہم بہت سے چیزوں کو اپلائی ہوئی اتکاری نہیں رہے تو وہ تو شروع سے کب سے کالم بنا ہوا ہے کچھ لوگوں نے دے دیا کچھ نے انسسٹ کر لیا ابھی بنا نہیں ہے ابھی راستے میں ہے ابھی بن رہا ہے ابھی اپلائی کرنا ہے اپلائی کرتی ہے وہ اس طرح کے ایشیوز آتے ہیں وہ دیفینیٹلی یہ بھی یہ بھی ریکوارمنٹ جو لیٹسٹ آئی ہے یہ بھی ہمیں زونر ہیٹس کے دھو ہی عددی ہیں زونر ہیٹس کو بھی کپیز جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں بھی دپارٹمنٹس کو بھی کپی آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں کوارڈینیشن کے ساتھ ہوتی ہیں اب رہ گیا آپ کے حوالے سے کہ ایف ایم بی بے کچھ معاملات ہو جائیں تو وہ دیفینیٹلی وہاں سرکولر دیے جا سکتے ہیں وہ کوارڈینیشن ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں کیسے آپ کونڈیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کو لوگوں کو جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس سے آپ ان کو اپ ڈیٹ کر دیجئے مہمون صاحب تو بات یہاں کہ ہمیں مارکیٹنگ والوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے سیٹ اپ کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے لیے نالج ضروری ہے اس کے لیے انڈرائٹنگ بک میں نے آج کچھ نے کوئیسن کیے تھے کہ انڈرائٹنگ بک نہیں میں نے کوئی لیے بیجر کو سب کو انڈرائٹنگ بک بھی دینے لیٹس جو ہے بات یہاں کہ انڈرسٹینڈ کرنے سے تو اگر کرتے رہیں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں اور بہتر ہوں گی جب کبھی ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ بھی اس کو کریں گے میرے ساتھ میرے انڈرائٹنگ موجود ہیں ماشاءاللہ حروم تقیی صاحب تبہی سے بیٹھ کے جائن کیا ہوا ہے اور سب سن رہے ہیں غور سے جب یہ سیشن آن لائن ہو جائے گا تو اللہ حمدہ اللہ کہ اس کو جو ہے نا وہ سب بزید آگے تک سن لیں گے تو میں چاہوں گا ہمارے ڈی جی ایم ہمارے پرنسپل بیٹھے ہیں گلانی صاحب جو افکاری گلانی صاحب وہ اپنے اپنے ویو دے دے دو منٹ کے اندر اور اس کے بعد ہم چیف گیس ہمارے خالو شاہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ بھی اس کو کنگروڑ کریں اچھے وے سے جی گلانی صاحب بھی گریٹ ایچ آرڈی کی طرف سے شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور آپ نے جس طرح جی مینج کیا ٹریننگ یہ بڑی انفرمیٹو ہے اور بڑی محمود آسر صاحب کا بھی شکریہ اور انہیں بڑی ڈیٹیل سے سب دوستوں کو بتایا اس میں میں درمیان میں کچھ ایسا سائیڈ پہ تھا اس نے سن نہیں سکا کچھ چیز ہیں لیکن اس میں جیگین ہے اس میں وہ چیز بھی ڈسکس ہوئی ہوگی کہ ہمارے جو موسٹلی ایسا آرہ ہیں ایسا فیلڈ آلے دوست کون سی کلتیاں کرتے ہیں میجر اس پہ اس کو زیادہ ٹائم ملنا چاہیے جیگین آپ نے دیا ہوگا اس میں کہ میجر اسی سے بات پیسا نہیں اسی سے بات پیسا جی وہ کون سی کرتے ہیں اس میں میرے نظر میں ایک فارہ فام ہے اس میں میجر اکوپیشن اور نومینی اکوپیشن اور نومینی یہ زیادہ میرے خیال میں اس کا ایکوریٹ ہے اس ہوتا ہے کہ اس میں جیگلتیاں زیادہ یہاں کرتے ہیں اس کی کلیریٹی کون سی میجر کلتیاں کرتے ہیں وہ اگر اپنے کئی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو نیکس کسی ٹوپیک پیس میں میجر کلتیاں اس طرح کا طرح سا بنائیں کہ ہمارے فیلڈ میجر کلتیاں کون 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 سی کرتے ہیں تو میرے اس پہ ہو تو میرے خواہ زیادہ ہمارے لیے انفرمیٹر ہوگا زیادہ لوگ جو کلتیاں کرتے ہیں اسے سی موکہ زیادہ میرے بہرحال اپنے اپنے ایفرٹ کی ویل ڈان اپنے دوزر سکھ کوشش کار رہے ہیں اور محمود ناصر نے بڑی تفصیلن آپ سو بتایا اور ریکارڈنگ کی کوپی وڈسپ گروپ میں لگاتے آپ لگاتے کتنے میں ریکارڈنگ پیرا سیشن نے کیا تو اس میں یہی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا اسی کے اوپر ہی انہوں نے نہیں کی سارے انہوں نے مسٹیک کے پر بات کی ہے پوری پوری فورٹی منٹ ابھی سیکن سیشن شروع ہوا ہے الحمدللہ کہ کافی چینیں کلیئر ہوگی کیونکہ ریڈی دو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے جو پیزنیشن لگائی تھی محمود آسر صاحب نے اس کو بیٹ کی ہے میری افرس کار رہے ہیں میری سجیشن ہے کہ محمود ناصر صاحب کو رہا پر کمیرے پیٹ بیڈیو بنایے پندرہ منٹ سے اوپر دس پندرہ منٹ کے اوپر بڑی ویڈیو بنایے بڑی ویڈیو بنایے بڑی بی بی شارٹ ویڈیو پندرہ منٹ سے اوپر نہ ہو بیٹ کو لے لیں آ بیٹھے اور کوئی نہ ہو زون پہ نہ ہو صرف رکارڈ کو پھر صرف گروہ میں لگا دیں وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو موسیقی ایک تابق دس منٹ کا دس منٹ کا دس منٹ کا دس منٹ وہ آج کل موسیقی ویڈیو تو اس پہ ذرا چھوٹے 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 اس کو فوکس کریں پیش پورا ٹاپک کور کرنا ہے دس منٹ میں دیکھتا ہوں جس میں آتا اس میں انٹرس کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی آپ کو سوٹا سکتا جائیں باقی ویلڈن آپ نے بہت اچھا سنگ کیا کارا سب آگئے کارا سب اس سیشن کو کنلوڈ کرتے ہیں سرہ بہت بچگی آپ کا سرانکہ خانوشہ حیث ہمارے ریزین چیف موجود ہیں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو میں تارک صاحب آپ کا اور پوری ٹیم کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے برننگ ٹاپک کے اوپر آج آپ نے اس اسیشو کو چھیڑا اور میں مہمون ناصر صاحب انتہائی تجربہ کار انتہائی منجے ہوئے مارے ماشاءاللہ سینئر انڈرائٹر ہیں انہوں نے آج جتنی بھی گفتگو کی ہے مجھے بڑے خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ بات یہ ہے کہ یہ پرابلم سالونگ کے لیے ساری چیزیں ہیں کس طرح سے آپ اپنی پرپوزل کو اپنی انسیسری ڈیلے سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کیا پہلے انڈرائٹر ہے آپ کا ورکر پہلے انڈرائٹر ہے آپ کا سیلز مانیجر پہلے ورکر ہے آپ کا انڈرائٹر ہے آپ کا ایریہ مانیجر تو کائنڈلی اگر آپ پہلے سے ہی کیس جو سمیٹ کرنے سے پہلے اپنے سینئر بندے سے وہیں انڈرائٹنگ کرو آگے بیجے تو یہ بہت سارے مسائل جو آپ کو انڈرائٹنگ میں پھر سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے آپ لوگ بچ سکتے ہو اس کے اوپر انتہائی انفرمیٹیو قسم کی چیزیں آپ کے سینئر کے پاس گائنڈ انڈرائٹنگ یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی کیس کسی بھی پلان میں اگر آپ سمیٹ کرتے ہو اس کے اوپر جب ٹوٹل سمیٹ رسک پریویس پولیسی ایڈ ہو جاتی ہے تو پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے میڈیکل کی ریکارمنٹیں چیز ہو جاتی ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کلائنڈ کو ایک ہی دفعہ جترے ٹیسٹ کروانے آپ کروانے لیتے ہیں تو کم از کم وہ بھی اچھا فیل کرتا ہے بار بار دیکھیں آج کال کے دور میں کسی کے بات ٹرائمیز پر حالات اچھے نہیں آج کال کوئی بندہ بھی آسپیٹل جاتے ہوئے نا سو دفعہ سوچتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس وقت کرنٹ انوائرمنٹ کے اندرہ بہت خوبصورت محمود ناصر صاحب نے بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے انڈرائٹنگ کے اوپر بڑے اچھی مفید مشورے دیئے ہیں میں امید ہی رکھتا ہوں کہ جتنے ہمارے مارکٹنگ کے ساتھی ماشاء اللہ پورے پاکستان سے یہاں پر آج آپ کے درمیان موجود ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے استفادہ حاصل کریں گے اور انڈرائٹر ایک واحد ایسا ہے جس کو آپ ہر بات کھل کے بات کریں وہ آپ کا سلوشن دے سکتا ہے اور کوئی بھی بات دوستو پروپوزن ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی سلوشن نہ ہو بجائے یہ کہ آپ گلت بات کریں مس لیڈ کریں کنسیلمنٹ کریں میری ہمیشہ میری یہ گزارش نہیں ہے تباہ مارکٹنگ کے ساتھ کبھی کنسیل نہ کریں کسی چیز کو کھل کے انڈرائٹر آپ کا بہترین اڈوائزر ہے بہترین گائیڈ لائن دینے والا بندہ ہے وہ آپ کو صحیح رائنمائی کرے گا کیس رکھتا کوئی نہیں ہے کوئی کہیں سے نہیں ہو سکتا تو کم اگر انڈی کی پالیسی آپ کے پاس مجود ہے ریو کرانا چاہتے ہیں وہ بھی چیزیں آپ کے پاس مجود ہیں تو لہذا کبھی غلط بیانی پرپوزل کے اندر مت کریں پرپوزل اس طرح سے آپ بھریں کہ کل کو آپ نے یہ کلیم دینا خدا نہ کریں خدا نہ کریں کلیم کے وقت کوئی اس وقت کوئی ایسی بات آپ نے غلط بیانی کے جو کلائنٹ کو پھر کلیم کی پیمٹ صرف بیوہ کو روک دے تو دوستو ساری زندگی بددوائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا نوبل پروفیشن ہمیشہ انڈر ایٹی میں کبھی کوئی چیز کنسیل نہ کیے کریں ہر چیز کا سلوشن موجود ہے بات یہ ہے کہ سچی بات لکھیں سچی بات کے اوپر آپ انسیسٹ کریں اور اگر کہیں پرابلم آتی ہے سینئر کو اعتماد ملیں وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کریں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی جی اللہ تعالیٰ آپ کو امت دے طاقت دے محمود ناصر صاحب کو بھی ماشاء اللہ جدھے خوبصور طریقے سے یہ تنے بڑے زون کو ماشاء اللہ چلا رہے ہیں ابھی کسی کی کمپیلینٹ آئی تک میرے پاس نہیں آئی تو یہی انڈر ایٹر کی خوبی ہوتی ہے تاہم بھی کروائیں ریکوائرمنٹیں بھی پوری کریں ادارے کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انڈر ایٹر پروزر کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو حمد دے جی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور تارک صاحب سے گزارے اسی طرح کے ماشاء اللہ بڑے سکسیسفول بڑی خوبصورت رجیشن دی ہے ابھی گلانی صاحب نے آپ اس کو بھی دیکھئے اس کو بھی دیکھئے گا تاکہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو کاملہ کریں یہ ماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر سب تینکیو بیری مچ سب سب کوشتو کا شکریہ آپ کا شکریہ مارے گلانی صاحب اور محمود حسن صاحب آپ کا بشکریہ تینکیو ویری مچ انشاء اللہ نیکس ٹیم دوبارہ آئیں گے اور میں حرون تکی صاحب کا شکریہ دا کروں گا جو دبائی سے پیڑھ کی جائن کیا ہوئے تو دس ای بلیسنگ خوش راک کریں دوسروں خوش رکھنے خوش کریں سب کو رمضان مبارک تینکیو ویری مچ اللہ حافظ